قرآن کی تذسیر کے لئے کہ ان علوم کا جاننا ضروری ہے اور ایک عام آدمی اس بات کیونکہ جان سکتا ہے کہ کی گئی تذسیر درست ہے یا غلط اب اس کے لئے تو یہ ہے کہ سب سے پہلے عربی زبان آپ کو سکھنی پڑے گی قرآن عربی میں عربی زبان پر آپ کی اچھی گریفت ہونی چاہیے اس کی قوائد ہیں اس کی گرامر ہیں الفاظ کیسے بدلتے ہیں بدلتے ہیں ان میں کیسے رنگ پھر نئے مفاہیم پیدا ہوتے ہیں پھر یہ ہے کہ کیونکہ حضور جو ہے وہ قرآن کے معلم تھے مبین تھے تبین کرنے والے تو آہا حدیث کو آپ کو پہننا ہوگا اس حوالے سے آپ کو یہ سارا علم جو ہے وہ کریں اصل بات جو ہوتی ہے پھر یہ کہ ایک تو انسان یہ دیکھے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں خاص طور پر جو دین کا عمل ہی پہلو ہے اس میں اصلاف سے علیہ دانہ ہو اس لیے کہ دین کا عمل جو ہے وہ مکمل ہو گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور انہیں دیکھ کر صحابہ نے عمل کیا پھر تابین نے یہ جو اصلاف ہیں یہ قریب ترین ہیں جو بھی وزور سے و مصطفیٰ برسانخی اشراع کہ دین ہماغوس اپنے آپ کو مصطفیٰ کے قبلوں تک پہنچا دو کہ دین تو نامی انکار لیکن سائنٹیفک چیزیں ہیں یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں زائر باتیں ہمارے پہلے جو مفسرین تھے ان کی معلومات کا دائرہ محدود تھا تاریسی معاملات ہیں عبدالقردین کون تھا اب لوگ جانتے ہی نہیں کہ سائرس بھی کوئی شخص گزرا ہے تو لوگوں نے ہمارے مفسرین نے سمجھا کہ شاید سکردن رہا دل تھا ان میں آپ انہیدہ بات کر سکتے ہیں لیکن احکام دین کے معاملے میں سلس کے ساتھ اپنے آپ کو پوری طرح جوڑ کر مکے باقی اس کے دوسری جو ہیں ان کے اندر آپ مزید کوئی رائے بھی دے سکتے ہیں اور اس پر یہ کہ آپ کا دل گواہی دیکھتے بات ٹھیک ہے وہ بات آپ کہہ سکتے ہیں قرآن کی تصیب کو گرامر کے اصولوں کے مطابق کرنا کہاں تک درست ہے جنگ گرامر کے اصول بھی انسانی کے بنائے ہوئے ہیں اور ان میں استثناء بھی ہوتے ہیں جو جو استثناء ہوتے ہیں وہ بھی گرامر کے درج ہے اصل میں عربی غربان کی کوئی گرامر لکھی ہوئی نہیں تھی یہ گرامر بنی ہی ہے قرآن کے بعد اور اس کا منبال سرچشمہ ہی اندر حقیقت قرآن ہے قرآن ہی کے اسالیب پر جو ہے گرامر جو ہے عربی زبان کی عمرت ہے اس سے پہلے کئی کوئی لکھی بھی گرامر نہیں تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس کا آغاز ہوا ہے تو اس حوالے سے اور پھر یہ کہ ظاہر بات ہے کہ جہاں استثناءات ہوتے ہیں کبھی سکت ہو جاتا ہے ابتدائی کو کسی عبادت کو سمجھنے کے لیے آپ کو زبان کی گرامر سے واقع ہونا نبی ہے